میں سنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ لیسن نمبر ٹویل میں آپ کو خوش آمدید لیسن نمبر ٹویل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ پھول بیری کیا ہوتے ہیں پھول بیری پھول بیری کا مطلب کہ کیا علاج ہے مطلب کہ یہ تو ڈاکٹروں کے پاس لیکن اگر ہم بیس بنا رہے ہیں بیس میں ہم اس پھول بیری کا کیسے حل کریں گے آپ نے کاشی کی ویڈیو دیکھیں ہوں گے اس کے علاوہ اور بھی پرفیشنل کے لیے ہوں گی یا دیکھیں ہوں گی چھائیں اور پھول بیری جو ہے نا یہ دونوں ایک سیم کلر ہوتے ہیں جیسے کہ کنٹور کلر ہے ایک تو یہ کلر ہے یہ بلشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کنٹورنگ کلر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مطلب ڈے میکپ کے لیے ہم ایسا ہی کلر استعمال کرتے ہیں کنٹورنگ کے لیے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ساتھ دکھا رہی ہوں کہ یہ تو شاہن میں ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ میک میں ہے ٹھیک ہے یہ میک کلر میں ہے اس شیڈ میں ہمارے پاس فل بوڈی کا تو حال نہیں ہے یہ تو پھر ڈاکٹر کے پاس لیکن اگر ہم بیس بنا رہے ہیں اپنے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کنٹور کریں آپ لیں گے اگر آپ کے پاس کٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹور کریں کے ساتھ مہت جو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کلر اور اس کے بعد یہ کلر ٹھیک ہے آپ نے جہاں آپ کے پھول بیری کے نشان ہے نا مطلب کہ اگر آپ کے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ڈے میک آپ کے لیے ہم کرتے ہیں یا بلیشن کا استعمال کرتے ہیں ہاں جی تو آپ کو یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے اس طرح کے ہے نا تو جہاں آپ کے وائٹ وائٹ جگہ ہے نا تو آپ اس سائٹ پہ نا یہ کنٹور کلر چاہیے والا لینے چاہیے والا لینے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کلر لینے آپ لینے میں تو یہ کہوں گی یہ والا کلر تھوڑا سا ڈار کے ان کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ میچ کر کے آپ نے اپنے فیس پہ نا کلر لگا نا جو وائٹ کلر کے داغ ہوں گے نا تو اس جگہ پہ تو وہ فل فیس پہ زیادہ نہیں لگا نا پہلے تھوڑا سا لگا کے نا اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے فیس پہ جہاں جہاں پر ہو فل فیس پہ اپنے نا اسی جگہ پہ جہاں پر آپ کے وائٹ کلر کے نشان ہو مطلب ایک تو براؤن کلر کے وہ نکل آئیں گے پھول بیری جوتے تو جو وائٹ کلر ہوگا نا اس جگہ پہ آپ نے نا ہلک ہلکا سائے سے بلینڈنگ کرتے جانا ہے وہ فل فیس پہ جب آپ کرنے کے ایسے لگے گا فل فیس ایک جیسا ہی لگ رہا ہے اس کے بعد آپ فیس پہ بیس لگائیں گے تو آپ کی بہت اچھی بیس ہے تو یہ آپ کو کوئی کنسیلر کی استعمال کرنے کی ضدت نہیں پڑے گی تو یہ نظر ہے کہ آپ کنسیلر لگائیں پھر آپ فیس پہ لگائیں تو پھر نہیں تو آپ یہ لگائیں اور دوسرا ہمارا ہے چھانیاں چھانیاں کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح کنسیلر سے یہ جو چھانیاں ہوگی نا وہ بھی ہماری اسی کلر میں ہی ہوتی ہیں چھانیاں پہ بھی آپ نے یہی کلر استعمال کرنا ہے کنٹورنگ کا اس کے بعد کیشم کی غمی ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی ہمارے وائٹ کر کے داغ بن جاتے ہیں کیشم کے نا تو اس پہ بھی آپ نے یہی کنٹور کر رہی لگانا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس چیز کا مسئلہ حل ہو کیا ہوگا کہ اگر پھول پیری ہو یا چھانیاں ہو تو ان کو کنٹور کرنے کے لیے ہم آم کیا کریں گے کیس کون سا کنسیلر لیں گے یا کون سا کلر لگائیں گے چیز کی وجہ سے ہمیں آسانی کے ساتھ بیس بن جائے گی کہ نہ آپ کو یہ ویڈیو گوزر پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیر میں بتایا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ کو مقامل معلومات حاسید ہوئی ہے جو آپ جانا چاہتے تھے آپ کو چاہیے تو ملتے ہیں اپنے نیکس میں تب تک اللہ حافظ